موسیقی 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 ہے سیما کی سمجھتا ہے سورکشا کی سمجھتا ہے تو اس کے وجہ سے باہل ایک ایسا ہے کہ جو اس سرکار سے اثر لگتا ہے کہ انتیام شنوں میں یہ وہ ہواہی لوٹنے کے لئے کر کوئی بھی دیکھ لاتی ہے تو اس پر جب تک اچھی چرچہ نہیں ہوگی کیسے ہوا میں تھوڑی پاس کرنے ہیں کوشا جی آپ ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں چرچہ چاہتے ہیں لیکن لوگ پالبل آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سطر کی بڑی کامیابی رہی ہے کہ لوگ پالبل پاس ہو گیا اس کے علاوہ جو منشا ہے اس وقت کانگریس پارٹی کی یو پی اے سرکار کی وہ دراصل بلکل بنیادی طور پر جو کرپشن اور برہشتہ چار کا مدہ ہے اس سے ڈیل کرنے کی ہے جیسے کی جو دیفنیشن ہے جو پریبھاشا ہے وہ تک بدل دینا چاہتے ہیں برہشتہ چار کی جس سے بہت ساری چیزیں جو اب تک سماج میں راجنیتی میں ویہوہار میں آتی تھی جن کو برہشتہ چار ہم نہیں سمجھتے تھے وہ برہشتہ چار کے دائرے میں آ سکتی ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے جس سے واقعی سماج میں ایک اچھا بدلاؤ پیدا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا تھوڑا بہت راجنیتی جو کریڈٹ ہے وہ مل جائے شرے مل جائے یو پی کو لیکن آپ کیا نہیں چاہیں گے کہ ایسا بدلاؤ ہو نہیں نہیں دیکھو سرے کے لئے ہم چنتہ نہیں کرتے ہیں آخر لوگ پال میں ہم نے کہا ہے کہ کیوں نے سمرتن کیا ہم نے کہا جو بھی سنجود انہوں کے پیش کیا ہوں گے اس کا سمرتن کیا پھوٹ سیکیورٹی بل میں ہم نے اس کا سمرتن کیا ہم آپ سرا پورا میں جب تک کم سے کم پچھلی پانچ سال سے میں سنسد میں ہوں سبا میں ہوں اور میں ایکٹیو رہتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب لوگوں نے جو بھی اچھے کام ساسن لائے اس میں صحیح کیا ہے لیکن اب اس سمائے یہ جو کہہ رہے کہ ہم پھوٹ سیکیورٹی لائے اور اب رستہ چار کے خلاف پانچے بل لے کے آ رہے ہیں اچھی بات ہے اچھے بل لائیے لیکن کیا یہ بل کیسے پاس ہوں گے جب ان کو پتا ہے کہ سارے کانگریس کے سدسٹوں نے کل سبجے پہلے تیلنگانہ پر حلہ کرنا ہے پورو طور کے لوگ میں اتنی بڑی یہاں اس میں اس میں حلہ ہونا ہے آنکہ جب انہوں نے پہلے ہی محول پہلے ہی محول اپنے خلاف پیدا کر رکھا ہے تو اس میں یہ کیسے اپنا جو ہے ٹھیک سے سفل ہو پائیں گے مجھے تو نہیں لگتا لیکن کشاری جی اگر دیکھیں چلیے مانا بھرشت چار کی بات ہم الگ کر دیتے ہیں لیکن ایچ آر ڈی منسٹری کی بھی کئی ایسے بل ہیں جو بہت مہتوکون ہیں جن پر ہم سالوں لگے ہیں قریب تین سال سے زیادہ کا وقت ہے جب بہت ساری انرجی لگی ہے کنسلٹیشن کافی ہوئے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سرکار کا اہم وقت جو ہے وہ اس میں خرچ ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ راجع صباح میں تو پھر بھی کچھ ہو جائے لیکن لوگ صباح میں تو جو بل چلا گیا آپ کی بار تو لیپس ہی ہو جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم راجع صباح میں جو ہے فیلحال اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے سوال تو ضرور آپ سے جاری رہیں گے لیکن اس وقت میرے ساتھ ریفتی رامن سنگھ بھی موجود ہیں میمبر اف فارلمنٹ ہیں وہ لوگ صباح کے ریفتی رامن سنگھ عام جانتہ کا اتنا سارا پیسہ اس کی اینرڈی جو لگتی ہے وہ سب کچھ ضائع جائے گا دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ پندروہین لوگ صباح میں جتنا عرود پیدا ہوا اس کے پہلے کبھی نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ ایسے مدے آگئے ہیں لوگ صباح کے سامنے کہ ان مدوں کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا تب تک لوگ صباح کا چلنا بہت ہی مشکل ہے بل پر تو چرچہ بعد میں ہوگی جو چھا بھرستہ چار کے بل ہیں لیکن اس کے پہلے آندر پردیس کی بیبھاجن کو لے کے تیلانگنا کو الگ کرنے کی بات کو لے کے اتنا جاتا گتیرود ہے کہ کل جیسے ہی لوگ صباح شروع ہوگی جی ویسے ہی آندر پردیس کے اور تیلانگنا کے صدرز جیازہ تر سب کانگریس کے ہی ہیں سب بل میں آنے کا کام کریں گے اور گتیرود وہیں سے شروع ہو جائے گا لوگ صباح چل نہیں پائیں لیکن ریبتی رمن جی تیسرا بھی موڈچہ لگتار اُبھر کر سامنے آ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری جو سطر ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک دباؤ سمو کے طور پر آپ بھی کام کریں گے آپ کی پارٹی جو کی پورے تھرڈ فرنٹ کے طور پر اُبھر رہا ہے پورا ایک آپ کا سمو وہ بھی کام کریں گے اور خاص کر جسی ہی بات ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹری کے بل ہیں جو کہ دراصل بہت زیادہ راجنیتک جسے نہیں کہا جا سکتا چلی بھرشت اچار کو تو مان لیتے ہیں کہ ایک بڑا راجنیتک چونہاوی مددہ بن گیا ہے لیکن ایچ ایڈی منسٹری کے بل جو کہ بہت دنوں سے لٹکے ہوئے ہیں کم سے کم اس کو پاس کرانے میں مدد کر سکتی ہے سماجبادی پارٹی ایک اپکش کی بہت سٹیف اپکش کی بھومی کا نا نہیں بہا ہے بلکہ صحیح کرے تو کہیں نہ کہیں جنتا میں بھی ایک پوزیٹیو میسج جائے گا چونہاو سے پہلے نہیں دیکھیں یہ تب ہی ہوگا جب لوگ سوہ چلے گی تب تو جب لوگ سوہ نہیں چلے گی تو ایچ ایڈی کے بل کو کسے پاس ہوگا کس طرح پاس ہوگا میرا ماننا ہے کہ لوگ سوہ چلنے ہی نہیں ہے کہ ایوال بڑی مشکل سے ان کا انٹریم بجٹ اور ریلوے بجٹ پاس ہو جائے ایتنے ہی بہت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لوگ سوہ میں میرا ماننا ہے جو میرا انفہو ہے پچھلے دس سال کا لوگ سوہ چلنی نہیں ہے لیکن ایسا کیوں ہوگا اس کے اس کے ذمہ داری کس کی ہوگی سمیہ رکھا گیا اس کی جمواری کانگریس کی ہے اس لیے ہے کہ آندر پردیس کا بٹوارہ کا معاملہ آت تک سلج نہیں پایا ہے آندر پردیس میں وہاں سوہ کے بیدھان سوہ نے یہ پاس کر کے بھیجا ہے کہ آندر پردیس کا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے اُدھا تیلانگنا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے خوشنا کر دیا ہے کہ ہم تیلانگنا بنائیں گے تو سب سے بڑا مددہ اہم مددہ تو یہی ہے لوگ سوہ کے سامنے کہ تیلانگنا بنے گا کہ نہیں بنے گا اس پر کانگریس پارٹی کے ہی زیادہ تر میمبر کوئی تیلانگنا کے پکش میں ہیں کوئی سیوان پردیس کے پکش میں ہیں کہ آندر پردیس ایک رہنا چاہیے تو اسی کو لے کر کل بیواز شروع ہو جائے گا جیسی لوگ سبب اور اس کے علاوہ آپ ہی کہہ رہیں کہ اس کی ذمہ داری بھی کانگریس پارٹی کو لینے ہوگی اس سے پہلے کہ میں منیشہ پریم کی طرف جاؤں یہ کچھ پر بل گنانا چاہتی ہوں جو دراصل برشتہ چار پر قابو کرنے کی کوشش کے طور پر یوپے سرکار جو ہے وہ پاس کرانا چاہتی ہے کم سے کم جس کی سمبھاونا ہے بہت کم نظر آرہی ہیں لیکن پھر بھی کم سے کم دا شکو کو پتا دو ہونا چاہیے کہ اس طرح کی جو بل ہیں جن پہ کی برشتہ چار کو جڑ سے قابو کرنے کی کوشش کہہ رہی ہے کانگس پارٹی یوپے سرکار the whistleblowers protection bill 2011 the bain army transaction prohibition bill 2011 اس کے علاوہ the prevention of bribery of foreign public officials and officials of public international organizations bill 2011 the right of citizens for time bound delivery of goods and services and redressal of their grievances bill 2011 اس کے علاوہ the prevention of money laundering amendment bill 2011 the judicial standards and accountability bill 2010 2010 سے judicial accountability bill جس کو ہم زادہ کہتے ہیں وہ بھی اٹکا پڑا ہے جو بہت مہتکون مانا جا رہا ہے اس دشاہ میں کی judiciary میں بھی جس طرح کی پاردشیتہ کی امید کی جاتی ہے جو جلدی یعنی کہ جو fast justice کی امید کی جاتی ہے وہ کم سے کم ملے اور judiciary کا جو پروسیس ہے اس میں بھی اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو کی اتنا پاردشی نہیں ہمارے سامنے اس میں بھی مدد ملے گی اور اس وقت کانگریس پارٹی کی پربہ تھاکر بھی ہمارے ساتھ جھوڑ گئی ہیں لیکن منیشہ پریم میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں فرحال جو آپ کو تصویرحال نظر آ رہا ہے اس کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ریبتی رمن سنگھ بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ تیل انگانہ کے علاوہ اور کوئی بات ہو پائے گی ایسے میں کیا مانے کہ یہ آخری جو آنے والی بارہ سٹنگز ہیں وہ بھی یوں ہی ویسٹ زائے جائیں گے منیشہ پریم پربہ ٹاکر سے جانے کی کوشش کرتے ہیں پربہ جی بتائیے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کوشاری جی بھی اور ساتھی ریبتی رمن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کانگریس پارٹی کے اوپر ہوگی کوشاری جی کا یہ کہنا تھا کہ بلکل اپنے کارکال کے آخر میں دس سال کے بعد آ کر جب تمام گھوٹالوں سے گھری ہوئی ہے سرکار اب دھڑا دھڑ کیوں بل پاس کرانا چاہتی ہے بھرشتہ چار کے اوپر ایک بات بتائیے کہ کوئی بات دیر آئے درست آئے بھرشتہ چار کے خلاف کب سے آواز اوٹھ رہی ہے کانگریس کب سے اس دشا میں قدم اٹھا رہی ہے لوگ پال بل جو پارت ہوا ہے وہ بھی اسی دشا میں قدم ہے اب اسی سے جڑے ہوئے کانگریس پاس کرانا چاہ رہی ہے کانگریس کی منشا ہے کہ بھرشتہ چار دور ہو اور لوگ تو ڈھول بجاتے ہیں اس بات کا لیکن کانگریس اس پہ کام کر رہی ہے اب اس بل میں ووٹ دینے میں اگر کسی کو دکت ہے یا کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی ووٹ دینے سے بھاگتا ہے یا بچتا ہے تو اس کا مطلب وہ کہیں بھرشتہ چار کا سمرتن کرتا ہے اس کا مطلب وہ دل سے نہیں چاہتا کہ بھرشتہ چار دور ہو تو بلکہ یہ سماع ہے کہ سارے جو راجنیتک دل ہیں وہ مل کر کے ان سارے بلز کو چاہے وہ ویسل بلور بل ہو چاہے وہ جوڈیشری سسٹم کی مہیلہ ارکشن سمبندی ہو جو ان تمام ویدھے ایکوں کو آج پاریت کرنے کا سماعہ جب آیا ہے تو پاریت ہوگے تو ہو جائیں گے مہیلہ ارکشن ویدھے ایک سورمیاں گاندھی جی کی اچھا شکتی سے آج راجی سبہ میں پاریت ہو گیا ہے صرف لوگ سبہ میں پاریت ہونا باقی ہے کرم پاریت اس کو سب اپنی اچھا شکتی دیکھیں دیش دیکھے گا کشاری جی بتائیے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے روکنے والے بل اگر روکیں گے آپ سنیے سنیے پروازی کو سنیا جی کی اچھا شکتی پر اتنا اگر بسواث ہے ٹھیک ہے ان کی نیتہ ان کا بسواث ہونا چاہیے پرند وہ دھیان رہے کہ ہم نے راجی سبہ میں سعیوگ کر کے اور سارے بیروت کے بعد اس کو ہم نے پاس ہونے دیا پر ان کی اچھا شکتی کہاں کھو گئی تھی اتنے دن تا سوئی ہوئی تھی وہ اچھا شکتی کہاں گئی ہم تو کہتے پرواز جی سونیا جی سب سے پہلے محلہ بل لائے اور بھارتی جندہ پارٹی اس کا سمرسن کرنے کو تیار ہے پر آپ کی سونیا جی میں تو بھلے ہو محلہ ہوں اچھا شکتی تو ہے ہی نہیں اچھا شکتی ہوتی تو آج تک سارے کے سارے بیرے ایک پاس ہو جاتے اب آپ بکشت سنوئے پورا سل قرران میں جاتے نہیں بولو گا پانچ سال تک سب لوٹ لیا اب سب لوٹنے کے بعد سب لوٹ چکا ہے اب سارے لوٹنے کے بعد کول گیٹ سول گیٹ بھاپ پرچار اب اس پاس ہم اپ کرے کی نہیں نہیں بھلکم بھاپ پرچار ہے ایسی بات یہ پہتے ہیں خوشہ جی بودھے کی بات کرتے ہیں پوائنک جی بات کرتے ہیں خوشہ جی بودھے کی بات کرتے ہیں پربا جی آپ کی طرف آنگی لیکن منیشہ ہم بھی میرے ساتھ موجود ہیں راجیت ایک وشلیشک ہیں منیشہ یہ بتائیے کہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پندروی لوگصبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ناکارہ ثابت ہوئی ہے سب سے جو کم کام ہوا ہے پندروی لوگصبہ میں ہوا ہے یعنی کہ ایک ڈیموکرسی کے طور پر ایک لوگتنطر کے طور پر ہم جتنا پریپک وہ ہو رہے ہیں کم سے کم اس کا پرمان تو اس بات سے نہیں ملتا آپ جبکہ چناؤں نزدیک ہیں میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آم جنتہ کے بیچ وپاکش اسے روکے ساتھا پکش اس کو لانا چاہتی ہے بلوں کو کام کرنا چاہتی ہے اور جب وپاکش اسے روکتا ہے آم جنتہ اس کو کس طرح سے سمجھتی ہے دیکھیں آم جنتہ کس طرح سمجھتی ہے یہ سمجھانے کے پہلے ہم کو یہ ایک چیز پسٹ کرنا پڑے گا کہ سدن چلانے کی جمعیواری جو ہے وہ ستہ دھاری پکش کی ہے اور کوئی بل لانا ہے کوئی ویدھے اک لانا ہے ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کے لیے ایک کنسنسس وہ پروڈیوس کرتی ہے بزنس ایڈوائزری کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے جو انیک ڈل ہیں خاص کر کے مکھے وپکشی ڈل اور ستہ دھاری ڈل ان کے نتاؤں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے تو ایک طرح سے سدن کی راجنیتی جو ہے وہ دلگت ہے لیکن دلگت پرتیسپردہ سے اوپر اٹھ کے تو کہیں کہیں اگر پیچھے جو رشتہ ان دلوں میں رہا ہے اس میں اگر کیول کھٹاس ہے اور کیول کھائی ہے تو انت سمائے آتی ہوئے یہ کہنا اب صحیح نہیں ہوگا کہ جب کیچناو دستک دے رہے ہیں دو ہفتے میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ تین ہفتے میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کی آشا ہے تب کوئی بھی دل یہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی جو بلز ہیں ان کا کیول شرے کانگریس کو ملے اور سلسدھی ایک کارکاج آپ دیکھ رہی ہیں کہ چاہ پانچ سالوں سے لگ بک ٹھپ رہا ہے تو ایسے میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ شرے جو ہے وہ ایک دل لے بلکل صحیح بات ہے لیکن منیشہ جی آپ نے یہ کہا کہ کوشش کرنی چاہیے کام رائے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ستادھاری جدل ہیں لیکن کامریس پارٹی یو پی اے سلکار ایسی کوشش کرتی بھی نظر آ رہی ہے انہوں نے جو ہے آل پارٹی میٹنگ بلا کر اسے بات کرنے کی کوشش کی ہے بلکل دیکھیں اب آل پارٹی میٹنگ بلا کر بات کرنے کی کوشش کی ہے اس کے پیچھے جو منیورنگ ہے وہ پریس میں سیدھا آنے کی بجائے اگر بات کی ہوتی اور وہ چشتہ سفل ہوتی تو شاید یہ بل پاس ہو رہے ہوتے لیکن وہ چشتہ نہیں سفل ہو رہی ہے پارلیمنٹری افیرز کا ایک منسٹر ہوتا ہے فلور کوارڈنیشن ہی اس کا کام ہوتا ہے تو کہیں کہیں ایک اور منترالے اپنا کام کرنے میں چھوک رہا ہے اس لیے فلور کوارڈنیشن نہیں ہو رہا اور ہر دل ہر ویدھیک جو ہے اس کو اپنا مانگ سمجھ بیٹھیں وہ کہیں یہ نہیں چاہیں گے کہ کانگریس جو ان کے ساتھ ابھی سے مہینہ بھر میں وہ چناوی جنگ میں رہیں گے کہیں بھی باقی دل یہ نہیں چاہیں گے کہ مکٹ وہ کانگریس کے سر اب چڑھائیں تو کہیں کہیں ایک سنسدیا منشا جو ہے وہ اب ایک اوکسیجن سیلنڈر پر آ چکی ہے اس سنسد کو اگر دیکھیں تو تو اپسیجن سیلنڈر میں آئے ہوئے اس میں پندروی لوگ کو اب جس طرح سے راہل گاندھی نے پوری طریقے سے زور لگا کہیں جانتے ہیں کہ وہ کانگریس پارٹی کا پردھان منتری کا چہرہ ہیں چاہے اسے انافیشل ہی ہم اندھکارک ہی کہیں لیکن اس کے باوجود تمام ہورڈنگز اور تمام جو پوسٹرنگ ہے جو پوسٹرنگ ہے وہ سب اس بات کی گواہ ہے جس طرح سے انہوں نے بھرشتہ چار پر ایک سخت ترکھ لینے کی کوشش کیا ہے کم سا کم ایسے نظر آ رہے ہیں لوگ پال بل پاس کرایا اس کے علاوہ ابھی چھے ساتھ بل جو لمبت ہے یہ جو کوشش کرتے ہوئے دکھنے والی بات ہے کیا یہ عام جنرلتہ کے بیچ اچھا سندیش بھیجے گی خاص کرے کیسے دور میں جب پچھلے کئی سال بھرشتہ چار میں لپت ایک چھوی کے طور پر دیکھی گئے ہیں اگر کانگریس پارٹی بھرشتہ چار کرنے والی پارٹی ہوتی کی دے میں یہ کہوں کہ یہ شیشک کی روپ میں کہ کہیں نہ کہیں اب چار چناب ہو چکے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں یا جو سروے کے ڈیٹا آ رہے ہیں کانگریس کہیں نہ کہیں بہت برے طریقے سے راشتری اسطر پر ایک کرپشن کا جو تھپا ہے کرپشن کے چلتے اس پارٹی پر لگتا نظر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں راہل گاندھی جی کی سٹریٹیجی ہے کہ لانگ ٹرم میں جو پارٹی ریوائی ہو تو وہ اب راہل گاندھی کی کندے پر ہو اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس کرپشن کی چھوی سے راہل گاندھی تو الگ ہیں ان کو نہیں مانا جاتا تو کانگریس کے لیے یہ بیس سٹریٹیجی ہے کہ سرکار سے اپنے آپ کو درکنار کریں اور راہل گاندھی کی کندے پر ایک لانگ سٹرم سٹریٹیجی لے کر کے وہ بھی سڑک پر نکل پڑے تو ایک طرح سے کانگریس پارٹی بھی سرکار سے باہر ہی نکل چکی ہے کانگریس پارٹی بھی سدن سے اور سرکار سے باہر نکل چکی ہے سبھی طلب چناؤی گلی میں نکل چکے ہیں ریفترمان جی بتائیے کہ جس طرح سے جو بل لٹکے ہوئے ہیں ابھی ہم جانتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کی امیدیں ہیں وہ بھی کافی اونچی ہیں ملائم سنگھ یہ بھی کہہ چکے ہیں اپنے پارٹی ورکر سے پارٹی کے نیتاؤں سے کہ اس چناؤ کو آپ میرا چناؤ مانیے ہم جانتے ہیں کہ وہ پردھان منتری پت کی امیدیں بھی دل میں پالے ہوئے ہیں ایسے میں کم سے کم وہ تو ضرور یہ چاہیں گے آپ کی پارٹی تو ضرور یہ چاہیں گے کہ ایک اچھا میسج جنرلتہ کے بیچ جائے کہ کم سے کم ایک ایسی پارٹی ہے جو سنسیر ہے خاص کر بھرشتہ چار کے مدے پر کیونکہ یہ چھوٹا سا ایک سیشن ہے اس میں بھرشتہ چار سے جڑے ہوئے زیادہ مدے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ تیلنگانہ کی بات تو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ کمیس پارٹی خود کی بنائے ہوئے یہ مدے ہیں لیکن بھرشتہ چار کے جو سجڑے ہوئے جو مدے ہیں جو بل ہیں ان پہ آپ سہیوک کریں نہیں ہمیں سہیوک کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کیول کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ تیلنگانہ آنڈر پردیس کا جو ایسیو ہے یہ ریزول ہونا چاہیے اس کے علامہ ہم نے آج سٹیکر کے میٹی میں کہا کی سچر کمیٹی کی ریپورٹ اور رنگنات کمیٹی کی ریپورٹ اور سترہ جاتیوں کو جو ملائم سنگھ جی اٹھائے ہیں لوگ سبا میں کئی بار ان کو انسوچی جات کا درجہ اور اتر پردیس کے آجیواسیوں کو جن جات کا درجہ یہ مدے پر کم سے کم اٹھانے کا موقع سپیکر کو دینا چاہیے اور سرکار کو سکارات بک اتر بھی دینا چاہیے یہ سماجبادی پارٹی کی مدے ہیں ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ بل پاس ہو لیکن کیول ہمارے چاہنے ماتر سے یہ بل پاس نہیں ہونے والا یہ بل تب ہی پاس ہوگا جب سدن میں شانتی ہوگی سدن چلے گا تب اور جب سدن ہی نہیں چلے گا تو کم سے کم جو سماجبادی پارٹی کی مدے جو ہم نے آپ کو بتائے اس کو اٹھانے کا موقع لوگ سوا کے ادھیت کو دینا چاہیے جس سے کہ وہاں پر یہ درد ہو جائے کہ سماجبادی پارٹی نے ان مدے کو اٹھایا اگر لوگ سوا چلے گی تو ہمارا صحیح ہوگا نے وہ کام نہیں کیا جو شاید ایک اتنی پرانی پارٹی کے طور پر جتنا آپ کو تجربہ ہے اس حساب سے کرنا چاہیے تھا دیکھیں سب ہی جانتے کہ یہ کوئیلیشن گورنمنٹ ہے صرف کانگریس کی سرکار نہیں ہے UPA سرکار ہے جس میں انہی کئی دلوں کی بھی راجنیتی دلوں کی بھاگیداری ہیں ان کے سب کے سعیوگ سے ساتھ مل کے یہ سرکار چل رہی ہے جس کا نیترد وہ کانگریس کر رہی ہے جہاں تک بریشتاچار کا سوال ہے راحل گاندی جی کی جس طرح کی سوچھ چھوی ہے اتنی ہی سوچھ چھوی کانگریس حدیق سونیاں گاندی جی کی بھی ہے پردان منتری جی کی بھی ہے اور ہمارے کئی نیتاؤں کی ہے اور اگر کانگریس کے کچھ نیتاؤں کی چھوی پر جہاں بھی داگ لگا انہیں کانگریس نے کوئی سندرکشن نہیں دیا ہے کوئی ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہے اس بات کی سراحنا آپ کو بھی کرنی چاہیے آج بی جے پی ایک بار تو بریشتاچار کی بات کرتی ہے پارٹی دوسری طرف یہ دو رپا جی جو بریشتاچار میں لپت ہونے کے کاران جن کو مکھے بنتری پت سے کرنا تک میں ہٹایا بہلا بی جی پی اور اس کے بعد ان کو پارٹی میں واپس لے لے کر کے لے لیا گیا ہے ان کو کلین چیر مل گئی ہے تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے دوہرا آچارا دوہری نیتی یہ کانگریس میں نہیں چلتی ہے ہے نیتی ہے نیت ہے اور بریشتاچار سباکتوں مہلاؤں کا سچتے کرن ہو اور نوجوانوں لیکن نوجوان مضبوط ہوں ان کو روزنا مجھے بی جے پی کا دعوت بہت سافتے ہیں بریشتاچار کے معاملے میں بی جے پی کا دعوت بہت سافتے ہیں اور آج بریشتاچار مٹانے کے لیے میں نے کہا کہ یہ تو ایک ادرپا کا دعوت بہت سافتے ہیں کانگریس میں تو جانے ادرپا سے ہجار گنا جانے کتنے نام ہیں اور ان کو کوٹ نے بھی سزا دے دی ہے یہ تیل کا سپنے دیکھا ہے جیل ڈال دیا ہے اور شیجی نے بھی جیل کا سبجائے نہیں ہے سب لوگوں کا اس میں آت ہے اب سب بھی شد ہو چکا ہے یہ سب شد ہو چکا ہے اور اس میں بعد یہ جو اب یہ کہہ دے جارے ہیں دیکھ ادرپا کا نام لے کر کے یہ سارے بگر پاپ پاپ اسے چاہتے ہیں آپ کو کسی کوٹ نے سزا دیا ہے پیدا جو شاری جی کو پیدا جو کوٹ نے ہے کہ تموبی رکھیے سزا دیا ہے پریز جی 밖 میںDear پریز جو کے ا میں احمد شروع کہیں احمد شروع کے سامے میں مجھے اگر یہ سننے کی سمتات ہو ان میں یہ اگر ان کو اگر خاص دینے کی بات کر رہی ہے مجھے اگر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے وہ تصویر لگتا ہے کہ کل جو شروع ہونے والا سطر ہے اس کے دوران بھی سطرہ کے آثار نظر آ رہے ہیں تمام ایمانوں کا بہت شکریہ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ فیلحال جو آخری بارہ سٹنگز بچی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کام تو ضرور ہو جتنی ناکام یہ لوگ سبا رہی ہے اس کا پورا سطر رہا ہے امید ہے کہ کچھ تو کام کم سے کم کر کے جائے اسی کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہے نمسکار موسیقی